ہلو دوستو اسلام علیکم نمستے کیسے آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل برڈ ریمز دوستو کچھ بھائیوں کے میرے پاس سوال آتے ہیں اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی کو یہ ایسا بریڈنگ فارمولا بتا دیجئے جس سے کہ ہمارے برڈ جو ہیں بریڈ پر آ جائیں ہمارے برڈ کا جلدی پیل لگ جائے ہمارے یہاں بریڈ وغیرہ ہو جائے تو دوستو دیکھئے میں اپنے برڈ کو کوئی بھی بریڈنگ فارمولا یوز نہیں کراتا ہوں کیونکہ بریڈنگ فارمولا یوز نہیں کرانا چاہیے برڈ کو اس سے ان کی ہیلتھ پر جو ہے برا سر پڑتا ہے میں اپنے برڈ کو کیول نیچرل ڈائٹ دیتا ہوں اور ایک نیچرل بریڈنگ فارمولا یوز کراتا ہوں جس کا یوز کرانے سے میرے برڈ جو ہیں بہت زیادہ اچھی بریڈ کرتے ہیں اور اس دوران دوستو ابھی بریڈنگ سیزن آف چل رہا ہے تو ہم نے مٹکیاں وغیرہ ہٹا رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ دو سے تین پیر ہمارے میٹنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی ہے برڈز نے مٹکیاں بھی نہیں لگ رہی ہیں ہمارے یہاں لیکن ہمارے برڈز بالکل ریڈی ٹو بریڈ ہیں اور کچھ پیر نے میٹنگ وغیرہ بھی شروع کر دی ہے تو دوستو یہ سب ہوتا ہے نیچرل ڈائیٹ دینے سے اچھی ڈائیٹ دینے سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نیچرل بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا جس کا آپ اپنے برڈز کو ویک میں دو بار یوز کرائیں اس کا یوز کرائیں گے تو آپ کے برڈز اگر بریڈ نہیں کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جلدی وہ بریڈ پر آ جائیں گے پیر وغیرہ نہیں لگ رہا ہے اور برڈز جو ہیں بریڈ کے مونٹ پر نہیں آ رہے ہیں تو آپ اس نیچرل ڈائیٹ کو جو میں بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ اس کا یوز کرائیں اپنے برڈز کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یقین ہوگا آپ کے برڈز کے اندر آپ کو چینج نظر آئے گا ان کے بیہیوریر میں اور آپ کو لگے گا کہ ہاں ہمارے برڈز جو ہیں بریڈ پر آ چکے ہیں تو چلیے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بریڈنگ فارمولا دیکھیں دوستو یہ ہے بھیگے ہوئے گہوں اب آپ سوچ رہوں گے بھائی بھیگے ہوئے گہوں دکھا رہے ہیں یہ کیا بریڈنگ فارمولا ہے دیکھیں بھائی یہ جو ہے بہت اچھا بریڈنگ فارمولا ہے دیکھیں آپ اپنے برڈز کو کھلا کر دیکھیں ویک میں دو بار بھیگے ہوئے گہوں آپ کے برڈز جو ہیں بہت زیادہ جلدی بریڈ پر آئیں گے بہت زیادہ جلدی ان کا بیہیور چینج ہوگا وہ بریڈنگ کی طرف آئیں گے کیونکہ بھیگا ہوا گہوں بہت اچھا ہوتا ہے برڈز کی بریڈنگ کے لئے آپ ویک میں دو بار اس طرح سے گہوں جو ہے رات کو بھیگو دیں اور جب وہ سوفٹ ہو جائے ملائم ہو جائے اس طرح سے آپ ناخون سے دبا کر دیکھ لیں جب وہ سوفٹ ہو جائے تب آپ اپنے برڈز کو مارننگ میں اسے آفر کریں آپ چاہیں تو چوبیس گھنٹے پہلے بھی گہوں کو بھیگو سکتے ہیں اس کے بعد آپ مارننگ میں اپنے برڈز کو صبح کو یہ بھیگے ہوئے گہوں کھلائیں ویک میں دو بار کھلانا ہے آپ کو دوستوں پھر آپ فرق دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز جو ہیں بہت جلدی جو ہے بریڈنگ وغیرہ کے مونٹ پر آ جائیں گے اور جو برڈز آپ کے سست رہتے ہیں بریڈنگ کی طرف نہیں آتے ہیں وہ بھی جلدی بریڈنگ کی طرف آ جائیں گے یہ ایک نیچرل بریڈنگ فارمولا ہے دوستوں بریڈنگ فارمولا یوز نہیں کرانا چاہیے یہ آپ گہوں یوز کرائیں ابھی جو ہے بریڈنگ سیزن آف ہے ابھی ٹائم ہے ایک مہینے کا لگ بگ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے میں تو اس دوران آپ لگاتار جو ہے ویک میں دو بار اپنے برڈز کو بھیگے ہوئے گہوں کھلائیں آپ کو بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اپنے برڈز کے اندر آپ کے برڈز جو بریڈنگ کی طرف نہیں آ رہے ہیں سالوں سے بریڈ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بریڈ کرنے لگ جائیں گے اور دوستو کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے برڈز جو ہیں بھیگے ہوئے گہوں نہیں کھاتے ہیں تو آپ آدھا ڈالیں دوستو اپنے برڈز کو بھیگے ہوئے گہوں کھلانے کی رات کو جو ہے آپ اپنے کیج میں سے کنگنی اور جو بھی آپ سیڈ مکس دیتے ہیں اس کو نکال لکریں اور مارننگ میں جو ہے آپ اپنے برڈز کو بھیگے ہوئے گہوں کھلائیں جب آپ کے برڈز بھوکے ہوں گے تو وہ اسے کھانا سٹارٹ کریں گے ایک دو دن نہیں کھائیں گے لیکن اس کے بعد وہ کھانا سیکھ جائیں گے تو آپ اپنے برڈز کو بھیگے ہوئے گہوں کھلانے کی عادت ڈالیں دوستو آپ کو فائدہ ملے گا آپ کے برڈز جو ہیں جلدی بریڈنگ کے مونٹ پر آئیں گے تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اجازت دیجئے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اوکے گوڈ بائی